بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنا رہیم گوبی کے پکوڑے یہ بہت مزیدار کریسپی اور ٹیسٹی ریسپی ہے آپ ضرور بنائیں اپنے گھر والوں کو کھلائیں سب بہت پسند کریں گے اس کے لئے جو ادھا مجھے چاہیے ایک پھول میں نے گوبی کا لے لیا اور اسے اس طرح یہ دیکھیں کٹ کر لی وہ خود بہت ٹوٹے جاتے ہیں اور یہ بنتے جاتے ہیں ان کو میں نے اچھی طرح کٹ لیا اور دول لیا یہ اتنی دنی شاکس آتی ہے اس سے نیچے والا منے زائے کر دیے بیسن چاہ ٹیبل سپون آدھی پیالی کون فلور دو ٹیبل سپون اور یہ اس کی سپائسز ہے نمک وان ٹی سپون سورہ میچ وان ٹی سپون گرم سالہ ہافٹی سپون پیپری کا پورڈر ہافٹی سپون چاہٹ مسالہ ہافٹی سپون بلیک پیپر کالی میچ ہافٹی سپون خلدی ہافٹی سپون اور یہ سکہ دنیا میں ایک چھٹکی میں لے لیا اور پانی ہس بھی ضرورت یہ سب چیزیں چاہیے اور ایک دیجکی میں میں نے پانی بوائل کرنے کے لئے لکھ دیا یہ پانی میں ہلکے ہلکے ببل آنا شروع ہو گیا اب میں اس میں یہ گوبی ڈال دوں گی گوبی کو بوائل کرنا ہے ہر کاسا میں ایسے ہی اٹھا کے پکوڑے نہیں بنا دیرے وہ ذرا مزے کے نہیں بنتے ان کو ایک بوائل آئے گا پھر اس کے بعد ہم تھنڈا کریں گے اس کو اور اس میں میں یہ دیکھیں تھوڑا سا یہی سے لے کے نمک شامل کروں گی ادھر گوبی بوائل ہو رہی ہے اور یہ میں سارے مسائل اس میں شامل کر کے ایک پیسٹ بنا دوں گی کانٹ فلوٹ اس سے بہت کرسپی بنیں گے اور یہ سارے مسائل جو آپ کو بھی بتائیں آپ اپنی پسند کے مطابق کم زیادہ سپائس ڈال سکتے ہیں کیونکہ میں نے اتنی نیشیں سکھا دی ہیں اتنے کھانے لوگوں کو بنانا سکھا دیا ہے اب تو آئیڈیا بھی ہو گیا ہے سب بھواتین کو کتنا ہے ڈالنا ہے کم زیادہ اگر کراڑا کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ ڈال لیں ایک ہر ایمیج کی پیسٹ بھی ڈال لیں لیکن میرے ساتھ بچے بھی ہیں اور وہ نہیں پسند کریں گے ہر ایمیج زیادہ تیز ہو جائے گا اور میں یہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے پیسٹ بنا رہی ہیں پیسٹ میں نے زیادہ پتلی نہیں بنانی ہوں یہ دیکھیں یہ پکنا شروع ہو گئے بس ایک منٹ کے لیے میں نے یہ پکایا پانی میں پانی کھول رہا ہے اور اس میں ایک عجیب سی سمیل جو ہوتی ہے باگی بان کہتے ہیں گوبی کا وہ بھی نکل گیا ہے وائل کرنے سے یہ ہوتا ہے اب میں اسے نکال لوں چھولا ہلکا کر دیں ابھی بان نہیں کیا اور اس کو میں پلیٹ میں نکال لیں اس طرح کے اس کے نیچے جو پانی ایکسٹر آگا وہ بھی نکل جائے گا پانی انت Barn پانی اہم پانی ایچانا پانی انتھ رہے گا یہ میں نے نکال لیا ہے اب اسے میں تھنڈا کر دوں گی جو جو سٹیم نکل رہی ہے جب یہ نکلنا باندھ ہو جائے گی پھر اگلا پروسیجر کریں گی گوبی تھنڈی ہو گئی ہے اور یہ پیسٹ میں نے بنا لیا ہے اب میں اس میں یہ لگاؤں گے اچھی طرح کوٹنگ کرنی ہے گوبی کو اوائل کے نیچے بھی چولہ میں نے ان کر دیا تاکہ اوائل گرم ہو جائے کوشش کریں کہ ایک ایک کر کے ڈال دیں تاکہ اچھی طرح لگ جائے اگر کٹھا ڈالیں گے پھر تھوڑا مسئلہ ہو جائے گا ہینڈل کرنا میں یہ ہاتھ سے ہی سارا لگا لوں ہاتھ کے بغیاجے کام اتنا اچھا نہیں ہوگا آئل گرم ہو گیا اب چولہ میں نے تھوڑا ہلکا کر دیا اور جو مسئلہ میں نے لگا دی ہے وہ میں ڈالتی جا رہی موسیقی ہر کی آنچ پہنگی سے فرائر کرنا موسیقی موسیقی یہ بزار سے نہیں ملتی چیزیں یہ ہم گھر میں ہی بنا سکتے ہیں یہ چسکہ ہم گھر میں پورا کر سکتے ہیں اور اتنے مزے کی یہ لگتی ہیں دیکھیں سارا بیٹر پورا پورا ہے اسی ساکچے بنایا کریں کہ نہ بیٹر بچے نہ کم پڑے عام حواتین کو یہ اندازہ اب ہو گیا ہے کہ کتنا چیز لینی ہے اور کتنی پوری آئے گی ہاں دو کیا دی یہ فرائی ہو رہے ہیں کافی دیر ہو گئی ہے یہ فرائی ہو رہے ہیں اب کھولا میں نے تھوڑا سارا تیز کی ہے گوبی کے اندر ہسا پانی ہوتا ہے یہ یاد رکھنے آپ نے اور اس کو ہشک کرنا ہے اگر ہم پانی ہشک نہیں کریں گے خستہ نہیں بنیں گے اندر سے جیسے پانی کی آتے ہیں گونٹ ویسے آئیں گے اور وہ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں اسے ہوب کرسپی کرنا ہے اس لیے اسے زیادہ دیر تک فرائی کریں گے وائل کیا ہوئے کوئی مسئلہ نہیں اور یہ جب اچھی طرح فرائی ہو جائیں گے پھر ہم انہیں نکالیں گے بیسے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ میں نے کیا کیا جی ڈالا اور نکال لیا نہیں اس کو خشک کرنا ہے اندر تک اس کا پانی گوبی کا خشک ہونا چاہیے میں آپ کے سامنے نکالوں گی آپ کو دکھاؤں گی کہ اب یہ کتنے کرسپی ہو گئے ہیں پھر فرائی ہو رہے ہیں یہ اور کرنے بھی ہیں یہ دیکھیں کتنے ڈاک گولڈن ہو گئے ہیں اور یہ تیار ہو گئے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی خشبو بھی آ رہی ہے اور اس کو میں اب نکال دائیں ہوں ان کے اندر زرہ بھی آئل نہیں گیا لیکن پھر بھی میں نے فشلوز آ دیا ہے بہت کرنچی آواز آ رہی ہے جب میں نکال دیا ہوں چلا بند کر دیا ہے میں نے اب ان کو ایک ڈیش پلیٹ کوئی بھی آپ خوبصورت سا بڑھتن رہیں جس میں آپ نے پیش کرنا ہے آپ مہمانوں کے آگے بھی یہ رکھ سکتے ہیں اور اس کو میں سیٹ کروں گی اس طرح لگ رہا ہے جیسے میں نے مچنوم بغیرہ بنایا ہے کیونکہ وہ گوبی تو چھپی گئی ہے ساری یہ دیکھیں یہ سارے میں سیٹ کر رہی ہوں اور اتنی اچھے لگ رہے ہیں خوشبو تو بہت ہی مزے کی آ رہی ہے ادھر میں تھوڑا سا دنیا سیٹ کر رہی ہوں بس ڈیکریشن کے لئے لگا رہی ہوں اگر آپ نہیں لگانا چاہتے تو نہ لگائیں اور ساتھ کیچپ کیچپ کے ساتھ یہ بہت مزے کے لگتے ہیں چٹنی دوسری بھی ہے میرے پاس سوس بغیرہ لیکن اس کے ساتھ کیچپ ہی اچھی لگتی ہے میں نے کیچپ ہی رکھی ہے پلیز آپ بنائیں آپ یقین کریں سب بہت ہی پسند کریں گے اور بوائل کرنے کے بغیر انہیں نہ بنائیں آپ سب کو اندازہ نہیں کیجئے کس طرح کے پکوڑے ہیں بہت مزدہ رسپی ہے پلیز بنائیں جوائے کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شکریہ اللہ حافظ بہت مجھے